آج تین سو ستھر کی سنوائی ہو رہی ہے سپریم کورٹ میں اور ہماری پارٹی بھی اس میں انٹروینر کی طرح سے مداخلت کر رہی ہے کیس میں اور آپ جانتے ہیں کہ جو سپریم کورٹ ہے یہ نہ صرف جمہو کشمیر کے لوگوں کے لیے پر جو ملک میں اس وقت حالات ہو رہے ہیں جو منیپور سے لے کے ہریانہ تک پورے ملک کو نفرت کی آگ سے جلایا جا رہا ہے سپریم کورٹ ایسے میں آخری امید بچے ہوئی ہے اور جہاں تک تین سو ستھر کا سوال ہے نہ صرف جمہو کشمیر کے لوگ یا ملک کے لوگ بلکہ پوری دنیا کی نظریں اس وقت سپریم کورٹ پہ لگی ہوئی ہیں کیونکہ ساری دنیا جانتی ہے جمہو کشمیر ایک مسلم میجارٹی سٹیٹ ہونے کے باوجود ہم نے انیس سو سنتالیس میں دو قومی نظریہ یعنی مذہب کی بنیادوں پہ تقسیم ہونے سے انکار کیا اور ایک جمہوری سیکیولر ہندوستان کے ساتھ ہاتھ ملایا یہ سوچ کے کہ ہماری ایک خصوصیت ہے ویہب یونیک آئیڈنٹی اور جب پورے اس وقت کے ملک کی ریڈرشپ نے ہمیں یہ یقین دلایا کہ ہماری جو خصوصیت ہے ہماری جو یونیک آئیڈنٹی ہے وہ ہندوستان کے اندر محفوظ رہے گی اور ہندوستان کے آئین کے اندر ہمیں گیرنٹیز ملی اور ہم نے اس ملک کے ساتھ ہاتھ ملایا آج پوری دنیا کی نظریں اس پہ ہیں کہ جو سپریم کورٹ ہے اس ملک کا جہاں جہاں پر انصاف کے فیصلے ہوتے ہیں اور آج پورے ملک میں اگر آپ دیکھئے گا کہ جو اس ملک کی کونسٹیوشن ہے جس کے مطابق ہندوستان چلتا تھا مگر پچھلے کئی سالوں سے خاص کر دو ہزار اٹھا رکھے پارلیمنٹ الیکشن کے بعد اس کونسٹیوشن کو تاک پہ رکھے ایک پارٹی کے ایجنڈے کے مطابق ہے ملک چلایا جا رہا ہے مجھے لگتا ہے سپریم کورٹ کے سامنے یہ بہت بڑا چیلنج ہے یہ کھالی تین سو ستر کو گیر آئینی طریقے سے ہٹانے کی بات نہیں ہے سپریم کورٹ کو یہ دیکھتا پڑے گا کہ جس ملک میں تمام انسٹیوشنز ختم کیے گئے ہو سبورٹ کیے گئے ہو وہاں اب ایک انسٹیوشن بچا ہے جو اس ملک کی کون انسٹیوشن کو بچا سکتے ہیں کیونکہ تین سو ستر بھی کوئی چائنہ یا کسی ہمارے ہمسائے ملک کے آئین کے مطابق نہیں ہے بلکہ اندوستان کے آئین کے مطابق ہے ایک فیڈرل ایک دو موسٹ یونیک انڈ بیوٹفل پارٹ آف دو فیڈرل سٹرکچر جمہو کشمیر کا جو رشتہ ملک کے ساتھ انڈر تھری سیونٹی جو تھا وہ تھا پر آج سپریم کورٹ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ اگر ان کو یہ ملک ہندوستان کے آئین کے مطابق چلنا چاہیے یا کسی پارٹی کے ایجنڈے کے مطابق چلنا چاہیے تو اس میں میں سمجھتی ہوں کہ یہ آج کا دن جو ہے ابھی تو بہت دن کیس چلے گا اس میں ہمیں امید ہے کیونکہ اگر آج سپریم کورٹ نے اس میں جمہو کشمیر کے لوگوں کی وہ مسلحت وہ فیصلہ وہ قربانیاں یاد نہیں کرکھی جس کی وجہ سے جو دیکھیں جمہو کشمیر ایک آزاد ہندوستان جمہوری ہندوستان ایک سکر ہندوستان کا حصہ بنا اور صرف ایک پارٹی کے ایجنڈے کی تسکین کے لیے اس میں آگے جو ہے چلے مجھے لگتا ہے وہ نہ صرف جمہو کشمیر کے لیے بلکہ پورے ملک کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ آپ نے دیکھا جو بی جے پی کی جماعت ہے وہ نہ صرف اپنی گروٹ میجارٹی سے اس ملک کے آئین کی دجیاں اڑاتی ہے پارلمنٹ کے اندر جو دو ہزار انیس پانچ اگس کو ہوا جس وقت جمہو کشمیر کے آئین کو تہس نیس کیا گیا بلکہ جو سپریم کورٹ کی رولنگز ہے ہم سپریم کورٹ سے کچھ نہیں چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ صرف یہ نظر میں رکھے کہ اس ملک کو آئین کے مطابق چلانا ہے یا بی جے پی کے کمیونل ایجنڈے کے مطابق چلانا ہے اگر آئین کے مطابق چلانا ہے تو جمہو کشمیر کی خصوصی پوزیشن اس ملک کے آئین کا حصہ تھی اور نہ صرف بی جے پی اس ملک کے آئین کو اس کے دجیاں اڑا رہے ہیں بلکہ جو سپریم کورٹ کے اپنے فیصلے ہیں آپ دیکھئے ڈلی کیا کے بارے میں سپریم کورٹ کا فیصلہ آگیا انہوں نے آڈیننس لایا جو کی کونسٹوشن کے خلاف ہے اسی طرح سپریم کورٹ کا فیصلہ تین سو ستھر کو لے کے چاہے سمپت پرکاش ہو چاہے ویجے لکشمی جا ہو چاہے سٹیٹ بینک آف انڈیا ہو کیا بولا ہے سپریم کورٹ نے کہ تین سو ستھر بے شپ اس کے لفظات لفظ ٹیمپری ہے مگر اس کو تب تک نہیں ہٹایا جا سکتا ہے جب تک جمہو کشمیر کی کونسٹوشنٹ اسمبلی اس کو ریکومنڈ نہ کرے پریزیڈنٹ آف انڈیا کو تو اس لیے میری سپریم کورٹ سے یہ درخواست ہے کہ اس وقت ملک کے حالات بہت خطرناک ہو رہے ہیں اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ سارے ہمارے انسٹوشنز ڈیفنکٹ ہو گئے ہیں اب آپ کا ایک انسٹوشن بچتا ہے جو اس ملک کے آئین کو بچا سکتا ہے ہمیں معلوم ہے کہ حالات خطرناک ہیں اتنا آسان نہیں ہے آپ رہوں کے لیے بھی جو ہم دیکھ رہے ہیں جو ملک کے حالات دیکھ رہے ہیں جس طرح سے گولیاں دندھارے گولیاں چلائی جاتی ہیں نعرے لگایا جاتے ہیں تو اگر سپریم کورٹ اس ملک کو بچانا چاہتا ہے تو اس ملک کے آئین کو بچانا ہوگا اگر اس ملک کو آئین بچائیں گے آپ تو اس ملک کے لوگوں کے حقوق ان کی زندگیوں کو آپ بچائیں گے آج سوال یہ نہیں ہے کہ تین سو ستھر کے اوپر آپ کیا فیصلہ لیتے ہیں آج سوال یہ ہے کیا آپ اس ملک کو بچانے کے لیے آگے آنے کے لیے تیار ہیں رسک اٹھانے کے جو رسک جیسا اندرہ جی کے ٹائم میں اہلا آباد کورٹ نے اندرہ جی کے خلاف فیصلہ دے کے ایک بہت بڑا رسک لیا تھا کیا سپریم کورٹ اس وقت ہندوستان کو بچانے کے لیے ہندوستان کے آئین کو بچانے کے لیے اس آئین کو بچانے کے لیے جس نے جمہور کشمیر کو تین سو ستھر دیا تھا پینتیس اے دیا تھا آگے آنے کے لیے تیار ہے یا خدا نہ خواستہ جو اس وقت ملک میں ہو رہا ہے منی پور سے لے کے ہریانہ تک کہیں اس میں اس کا حصہ نہ بن جائے there are only two sides you have to choose either you are with india with the constitution of this country with the federal system of this country with the rights guaranteed to the people of india guaranteed to the people of jammu and kashmir under the constitution of india or you are against india when i say india i am not talking about the opposition alliance i am talking about the country india so that's my point so myrii یہی گزارش ہے supreme court سے کہ اس ملک کو بچائیے اس کے آئین کو بچائیے اور جمہور کشمیر کو بھی بچائیے جو منی پور کے حالات ہیں وہ دیرے دیرے پورے ملک کو اپنی لپیٹ میں لے کے جا رہے ہیں اس ملک کو بچائیے thank you so much i think that's all i think that's all i think that's all i think that's all